مودی سرکار نے ایس پی جی کی سرکشہ پانے والے لوگوں کے لیے دشا نردیش جاری کیا ہے سوطروں کے مطابق کن سرکار نے صاف کر دیا کہ ایس پی جی سرکشہ پائے لوگ جب بھی ویدیش یاترہ کریں گے تب ان کے ساتھ ایس پی جی سرکشہ کرمی موجود رہیں گے سوطروں کے مطابق اگر ایس پی جی سرکشہ پانے والے اپنے ویدیش یاترہ کے دوران ایس پی جی کو ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں تو ان کی یاترہ کو رد بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی دیش کے راستہ دھیاکش کی اغوانی کے عام طور پر پی ایم نریند موڈی دلی میں ہی رہ کر کرتے ہیں لیکن چین کے راستپتی شی چنپنگ ایک بار پھر سے وہ لیکس سے ہٹ کر سواغت کریں گے وہ تمیل لادو کے مہابلی پورم میں چنپنگ سے ملاقات کریں گے مندیروں کے اس شہر میں شی چنپنگ سے بی ایم موڈی کی ملاقات کا خاص کوٹنیسک اور اعتحاسک مہت رہے گا ہریانہ بیدانزباد چنپنگ کو لے کر پردان منطری نریند موڈی گرہ منطری عامش شاہ اور رکشہ منطری راجناس سنگھ کی ریلیاں تیہ کر دی گئی ہیں بی ایم کی چار ریلیاں ہوں گی عامش شاہ اور راجناس سنگھ کی بارہ بارہ ریلیاں ہوں گی بارٹی پہلے ہی چالیس سٹار پرشارکوں کی جوٹی بھی چنپنے تیہ کر چکی اگلے تیرہ دنوں تک سموچے ہریانہ کے لیے ریلی اور روڈ شو ہوں گے ریلی میں سبھی ویدھان سبھاؤں کے پرتیاشی شامل ہوں گے مہاراس میں 21 اکٹوبر کو ہونے والے ویدھان سبھا چنپن سے پہلے بردان منطری نریند موڈی راجن میں نوم جن سبھاؤں کو سمبوظیت کریں گے اتنا ہی نہیں پارٹی عدیق شامل شاہ اس دوران کل 18 ریلیاں اور جن سبھائیں کریں گے سبھا چنپ کے بعد گھڑ بندر کی یہ پہلی چنپی پارکشہ ہو رکشا منطری راجنہ سنگ آج پیریش جا رہے ہیں وہاں 8 اکٹوبر کو وائیو سنہ دیوست پر بھارت کو پہلا بیمان راپیل بیمان سوپا جائے گا رکشا منطری راپیل ہینڈ اوبر سیلیبریشن کے دوران شت پوجا بھی کریں گے کیونکہ سنیوک سے کل ہی دشہرہ بھی ہے سمہروں تکشن فرانس کے پندرگاہ والی شہر باغدو میں آئیو جس کیا جائے گا مہاراست میں ویدھان سبا چنپ کے خماستان کے بیچ شیف سینہ پر مکہ اضاف تھاکرین نے سامنا کے لیے ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں اضاف تھاکرین نے شیف سینہ کی آغامی رنڈ نیتیوں بی جی پی کے ساتھ گڑ بندن اور سی ایم پتھ کو لی کر جواب دیئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی وچن دیا مہاراست کے مکہ منتری پتھ پر شیف سینک کو ہی بٹھائیں گی مہاراست کے ویدھان سبا چنپ میں بی جی پی شیف سینہ کیلئے باغی نیتا سردرد بنے ہوئے ہیں دونوں پارٹیوں میں گھٹ بندن کے چلتے سیٹ بٹھوارے اور ٹکٹ بٹھوارے سے ناراض سو سے زیادہ نیتاؤں نے بغاوت کر ڈالی ہیں بچاس ویدھان سبا سیٹوں میں کول ایک سو چودہ امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے بغاوت کے بعد نردلی اور امیدوار کے طور پر پرشاہ بھر دیا ہے چناف سے پہلے بی جی پی اور شیف دینا ان نیتاؤں کو منانے کے لیے ہر سمبھو کوششیں کر رہی ہے بڑنوی سرکار گز کے پہاڑ کے تلے دب گئی ہے سال دوہزار چودہ میں بی جی پی سرکار نے جب ستہ سنبھالی تھی اس وقت راجے پر کل ون پوائنٹ ایٹ لاکھ کروڑ کا کرت تھا جو سال دوہزار انیس میں پڑھ کر چار دشملہ سات ایک لاکھ کروڑ روپیوں ہو گیا اس کے علاوہ بہرہ سرکار نے قریب تر تالیس ہزار کروڑ روپیوں کی پریہ اوجناوں کو بینک خارنٹی بھی دی ہے ممبئی کے آرے کلونی میں دوہزار پانسو سے زیادہ پیڑوں کی کھٹائی کے مدد پر آج سپریم کورٹ کی وشیش بیٹھ نے سنوائی کی اس سپریم کورٹ نے پیڑوں کی کھٹائی پر رتکال پربھاو سے روک لگا دی سپریم کورٹ نے کہا کہ اب کچھ بھی نہ کاتیں ساتھینی آیالے نے کہا ہے کہ اس پورے مامنی کی سمیقشہ کرنی کو کانگریس اتھیکشہ سونیا گاندھی نے بانگلہ دیش مکتی اس سنگرام کی پچاسی پرش پرانٹ پر ہونے والے سمہاروں میں بھاگ لینے کیلئے بانگلہ دیش کی پردھان منطری شیخ حسینہ کے نمنطرن کو سوئی کار کر دیا ہے شیخ حسینہ نے روی بارکون کے علاوہ کانگریس نیتہ راہول گاندھی اور پارٹی کی مہا سچے پریانکا گاندھی وارڈرہ کو بھی سمہاروں کیلئے نمنطرن دیا تھا رسل پور پردھان منطری منموہن سنگھ اور کانگریس اتھیکشہ سونیا گاندھی پریانکا گاندھی اور راجہ صفحہ سانسد آنند شرما کی پردھانی دھی منڈل نے روی بارکون بانگلہ دیش کی پردھان منطری شیخ حسینہ سے ملاقات کی بجرندل پر بیوازت بیان دینے کے بعد کانگریس نیتہ دیگویجے سنگھ نے ایک بار تھرڈ سے راسٹی سویم سیبک سنگھ پر حملہ بولا ہے دیگویجے سنگھ نے کہا کہ ناتورام کاؤٹسے کو سوطنطرتا سے نانی کیوں نہیں خوشت کرتے دیگویجے سنگھ نے فلیپ جکاریا کے ٹویٹ کا اولیک کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا کہ تین لوگوں پر کبھی بشواس نہیں کرنا چاہیے پہلا وہ دھارمک نیتہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے ووٹ کرنا ہے یوپی میں ہونے والے اپچناب کو لے کر سی ایم یوگی تابڑ توڑ ریلیاں کریں گے اپچناب والی تینوں سیٹوں پر تین سی ایم یوگی ریلیاں کریں گے پردیش میں ہونے والے اپچناب کے گیارہ ویدہ سبا سیٹوں کے کمان خود سی ایم یوگی نے سمحال لی ہے اتنا ہی نہیں ہے ہریانا اور مہدارست چناب کے لیے بھی سی ایم یوگی آدھتنات کی ساتھ پرچاکوں کی لیفٹ میں ان کا نام شامل ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات گورکپور کے دورے پر ہیں جہاں پر انہوں نے شاردیہ نورات کے نوے دن ویدھی ویدھان سے گنیا پوجن کیا اور کنیاوں کو انگوز کے ساتھا دکشنا اور کنیاوں کو بھوجن ہی کر آیا کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی حال ہی میں یوپی کانگریس کے کچھ نیتاؤں کے پارٹی لائنز سے الگ رہا پکڑنے سے ناخوش ہیں یہی وجہ ہے کہ اب وہ پارٹی کو پھر سے ایک جوٹ کرنے کے لیے لکنوں میں ہو تیرہ جمانی کی تیاری میں ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے پریانکا گاندھی لکنوں میں آواز تلاش رہی ہیں دوہ ہزار پائیس کے بھی دھان سبا چناب کے مدلے نظر چنابی رنیتی بنانے اور سنگٹھن مضبوط کرنے کے ساتھی لکنوں میں رہ کر پریانکا راجے میں زیادہ سمیں بتانا چاہتی ہیں جالیستان میں شرابندی کی مانگ پر سی ایم آشوک گہلوت نے کہا ہے کہ وہ اس کا سمرتن کرتے ہیں لیکن جب تک کڑے انتظام نہیں ہوں گے پتیبند کا کوئی مطلب نہیں ہے گہلوت نے اس کے لیے گجرات کا اڈھارن دیا اور کہا کہ آزادی کے پاس سے ہی وہاں شراب پر پرتیبند ہے لیکن آلم یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ خپت ہے اور گھر گھر میں شراب پی جاتی ہے راجستان کے سی ایم آشوک گہلوت جیپور پہنچے وہ دو دیوسیے جوتھپور کے دورے پر ہیں جوتھپور اے ایرپورٹ پر کارکراتاؤں نے ان کا زورتہ سوادت کیا آشوگ گہلوت کئی کارکرموں میں شرکت کریں گے دشہرے پر ہی راوان تہن کارکرم میں بھی وہ موجود رہیں گی راجستان کے سی ایم آشوک گہلوت جوتھپور کے دورے پر ہیں جہاں پر انہوں نے کنس سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راستوات کے نام پر راجنیتی ٹھیک نہیں ہے دروگرام سے بھاجبہ نیتا امیش اگروال کی بطنی نے نامانکن کیا واپس امیش کی ٹکٹ کٹنے کے بعد رسل نردلیہ بھارا تھا نامانکن آنیل جین سے کل ہوئی میٹنگ اور سی ایم سے باتشید کے بعد ہوا تھا نامانکن واپس ہوا دراصل گرگرام سے بیجے پی نیتا امیش اگروال کی پتنی نے نامانکن واپس دیا ہے امیش اگروال کے ٹکٹ کٹنے کے بعد انہوں نے نردلیہ امید بار کے طور پر نامانکن بھارا تھا آنیل جین سے ان کی کل میٹنگ ہوئی تھی اور سی ایم سے باتشید کے بعد نامانکن واپس دیا گیا ہریانہ میں ویدان زباچ چناب کو لے کر کرکشیتر کے سمویدن شیل علاقوں اور گرامنگ کشیتروں میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا پولیس کا کہنا ہے کہ اسماجی کی تطوروں پر نظر رکھی جا رہی ہے شراب کی تصوری نہیں ہونے دی جائے گی ساتھی لوگوں سے بھی صحیحوں کی اپیل کی ہے گاز لنج میں ڈی ایم اور ایس پی نے تھانا دیوست کے موقع پر پریادیوں کی پریادیں سنی اور پھر ان کا سمادہ نکالنے کی کوشش کی ساتھی ڈی ایم نے بھومی ویبادوں کے ترنت نپٹارے کو لے کر ٹیموں کا گتھن ہی کیا راجستان کے بارمیر کے پچپدرہ پولیس تھانے میں حراست میں موجود ایک آر ٹی آئی ایکٹیوزٹ کی سندگت حالات میں موت ہو گئی مہیں موت کے بعد اچھا دھکاری موقع پر فاؤنفیس کے بعد بارمیر ایس پی شرس چودری نے تھانا پربھاری سارو چودری سہید پورے تھانے کی سٹاپ کو لائن حاضر کر دیا مہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ میتک کی ماں ورجو دیوی کی طرف سے پچپردہ تھانے میں تھانا پربھاری سارو چودری سہید انے پولیس کرمیوں کے خلاف حتیہ کا مبضمہ درج کروایا گیا ہے کونہ میں مہنون سے بیجے پی بیدھائی گفر بنے کمار دیویدی کے چھوٹے بھائی بریجے سے دیویدی سمیت چار لوگوں کی دیراز سوڑک حاصے میں موت ہو گئی بیدھائی کی بہن اور بھانجی بھی حاصے کا شکار ہوئے اور ان کی بھی جان چلی گئی حاصہ آگرہ ایکسپیس وے پر ہوا لخنو امناب کے بیچ یہ دیرات حاصہ ہوا یوپی میں چھانسی ماؤنٹ کی اتانا دیکش پر کل دیرات حملہ کرنے والوں کو چھانسی پولیس نے گھر سرائی کے جنگل میں مٹھیڑ میں مار گر آیا پولیس نے عملہ پر کے شب کو پوس ماؤنٹ کے لیے مورانی پور بھیج دیا ہے جہاں اس کا پرحال پوس ماؤنٹ چل رہا ہے یوپی کے باریلے میں سکول سے گھر لوٹ رہے شاہتہ کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی اس کا شب سکول کے پیچھے چھالیوں میں ملا شاہتہ کے ساتھ کو کرم کے بعد ہتیا کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہیں پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر ہتیاروں کی دارا شروع کر دی ہے راجستان کے بار میر میں بھیشن سڑک حادثہ ہونے کی خبر ہے یہاں کار اور بس کی بھیڑنت میں تین لوگوں کی جلنے کی خبر ہے ان تینوں لوگوں کی مات ہو چکی ہے دردناک حادثے میں دونوں کاریوں کی جلنے کی خبر ہے دراصل یہ حادثہ رامدے مندر نمبانیا کی اٹھانی کے پاس ہوا جہاں بس اور کار کے آپس میں بھیڑنت ہو گئی لیہار کے مظفر پور کے گوبر صحیح علاقے میں آئی سی آئی سی اے بینٹ سیجھ یہ لوگوں نے ہیلمٹ بہن کر آٹھ لاکھ روپیوں کی لوٹ کی اتنا ہی نہیں انہوں نے بینک میں سرکشا گار کی ایک رائیفل کو بھی لوٹ لیا نوراتری کے اس خاص موقع پر آرنائن ٹی وی نے بھی اس کماجر کا سروکار دکھاتے ہوئے بھندارے کا آئیوجن کروایا اس بھندارے میں صبح سے ہی لوگوں کا حجوم امڑا آرنائن ٹی وی کی اس پہل کو لوگوں نے پیشتا رہا بھندارے کے اس موقع پر آرنائن ٹی وی کی ٹیم بھی موجود رہی نورات کے موقع پر آرنائن ٹی وی کا آم جن کے لیے یہ آئیوجن دیوی کی پرتی آتھا اور انسانیت کی پرتی پرتبیوں کو درشاہتا ہے پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دل باکستنگ کا دعویٰ ہے کہ دوسو تین سو آتنکی جمہو کشمیر میں سکریے ہیں ستیات گوادیوں کے خلاف ابھیان چھڑا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے سندگاتی میں قریب چھ سال بعد غسپیٹ کی کھٹنا سامنے آئی سینا کی کاروائی میں دو آتنکبادی مارے گئے جیش آتنکیوں کے حملے کرنے کی سازش رچنے کی جانکاری سامنے آئی ہے ارث ویوستہ کی سوستی دور کرنے کیلئے سرکار کے تمام پریاس ابھی ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اس بیچ آردھک موشے پر ایک اور پوری خبار آئی موجودہ عویت ورش کے پہلے چھ مہینے میں کمرشیل سیکٹر میں اوور آل کنانشل فلو میں گراوٹ درچ کی گئی کمرشیل سیکٹر کے کیش کے فلو میں قریب 88 فیصدی تک کی گراوٹ دیکھنے کو ملی آر بی آئی کے حالی آنکھوں کے انسال سال 2019 تیس میں اب تک کمرشیل سیکٹر میں بینکوں اور گیر بینکوں کے فنڈ کا فلو 90,999 کروڑ رہا دیش کا سب سے بڑا بینک ایس بی آئی اسے فیسٹیو سیزن گراہکو پہ لیے انڈیا کی دیوالی آفر لائے ہیں بینک اپنے کریڈٹ کارڈ گراہکو کو ہر خریدداری پر کیش پیک اور ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے بینکی اور سے اس آفر کے سریعے کپڑے ڈائننگ, الیکٹرونکس, گراسری, جویلوی پر شاندار آفر مل رہے ہیں یہ آفر 30 اکتوبر 2019 تک invalid ہے پیٹول ڈیزل کے دام میں پانچویں دن گرابت آئی آج پیٹول 85 پیسے لیٹر سستہ ہو گیا اور ڈیزل کا بھاؤ بھی 58 پیسے پرتی لیٹر کی دھر سے کھٹ گیا آپ کو بتانے کی 73 روپے 76 پیسے پرتی لیٹر ہے تو ڈیزل 66 روپے 99 پیسے پرتی لیٹر مل رہا ہے ریلائنس جیو 1500 روپے والا جیو پیچر فون صرف 69 روپے میں بیچنے جا رہی ہے ساتھ میں 700 روپے کا پری ڈاٹا بھی ملے گا ڈیک ایکسپرٹ کی مانے تو کمپری کی نظر بھارت کے پیچر فون بازار پر ہے پھلحال بھارت میں 48 پیسدی بازار پیچر فون کا ہے وہیں ریلائنس جیو کے ساسے اوپر سے ایرٹیل اور بوڑا فون کو تگڑا چھٹکا لگ سکتا ہے ایک کمپنی فلپکارٹ نے بگ دیوالی سیل کی خوشنا کر دی ہے اس بار یہ سیل 12 سے 16 اکتوبر تک چلے گی فلپکارٹ پلس یوزر چار گھنٹے پہلے یعنی 11 اکتوبر کی رات 8 بجے سے اس سیل کا فائدہ لی سکتے ہیں بگ دیوالی سیل میں ٹی وی اور ہوم اپلائنسز پر 75 پیسدی تک کی چھوٹ دی جائے گی اس سیل میں 50 ہزار سے زیادہ اتفاد کو فلپد ہوں گے اگرانستان کی سرکار نے تالیبان نیتاؤں کی میزبانی کے لیے پاکستان کی کڑی نندہ کی ہے ساتھی پاکستان سے مانگ سی ہے کہ وہ اپنی دھرتی پر آتنکیوں کو پناہ دیناب بند کرے دراصل دالیبان کے شیش نیتاؤں کا ایک پتنیزی منڈل بدھوار کو اسلام آباد پہنچا اور اس کی پاکستان کے ویدیش منتی شاہ محمود قرائشی سمیت انہیں برسٹا دھیکاریوں سے کئی طور کی فات چیت ہوئی پاکستان کی طرف سے سے افغانستان میں ٹھپ پڑ گئی شانتی پرکریہ کو پھر سے شروع کرنے کی کوششیں پتایا گیا اپالی سنسل کے سپیکر کرشن باہدر بہادر مہرہ کو بلاتکار کے عروف میں گرفتار کیا گیا ایک ہفتے پہلے ہی سنسل سچی والے میں کاریرت ایک مہیلہ کرمچار نے مہرہ پر بلاتکار کا عروف لگایا تھا عدالت کے آدریش کے بعد رمیوار کو کرشن باہدر مہرہ کو ان کے سرکاری آواز سے گرفتار کیا گیا بلاتکار کے عروف کے بعد مہرہ کو اپنا سپیکر کا پت چھوڑنا پڑا تھا لیکن انہوں نے سنسل پت نہیں چھوڑا تھا گرفتاری کے ساتھ ہی پریشن باہدر مہرہ سنسل پت سے بھی پرخص کر دیئے گئے امریکہ کہے کہ کینسوس شہر کے ایک بار میں دوری باری کی باردات ہوئی اس باردات میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی پانچ لوگوں کے خائر ہونے کی خبر بھی ہے پولیس کے مطابق آروپی فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے وہیں آروپی بھی دراصل اس کی پہچان تو پولیس نے کر لی ہے لیکن فلحال وہ پولیس کی گرفت سے پاہت ہے امریکہ کے راسپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مہا بھی اوگ مامنے میں پہلے ویسل بلوئر کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ اس مامنے میں ایک اور ویسل بلوئر سامنے آیا ہے مارکچیٹ کے مطابق ایک دوسرا شخص بھی ایک خفیہ عدیقاری ہے دوسرے ویسل بلوئر کے دابوں کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری ساروجنک نہیں کی گئی دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی پرتی بھی ایک ظاہر نہیں کی لیکن راسپتی ڈانلڈ ٹرمپ کئی بار اپنے اوپر لگ رہے آرکوں کا خندنک کا ٹیلے میں مٹینزے سکوٹلینڈ کی آزادی کی مانگ کو لے کر ہزاروں سمرتھک یہاں سرکوں پر اتر آئے اور انڈر ون بینر ادھگیان کی طرف سے آئیوجت یہ مارچ اب تک کا سب سے بڑا پردشن تھا جس میں انہیں سکوٹلینڈ کی قسموں اور شہروں میں اسی طرح کے پردشنوں کا آئیوجن کیا ایو او بی نے دہا کی مارچ میں کم سے کم ایک لاکھ لوگ شامل ہوئے وہیں کچھ انماروں میں یہ سنکھیا دوگونی درشاہی گئی اس مارچ میں سکوٹلینڈ کی پرتحان منتری نکولا سکرچن جو ریلی میں شامل نہیں ہوئی لیکن انہوں نے آئیوجکن کو ایک سندیش بھیجا جس میں کہا گیا کہ وہ من سے ان کے ساتھ ہی موجود ہیں دارت نے دکشن آفریقہ کے خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ اپنے نام کیا ہے دو سو تین دنوں سے یہ میچ اپنے نام کیا میچ کے بعد کفتان ویرات کوبھلی نے اس جیت کا شیخ خاص طور پر شیخ خیلاریوں کو دیا ویرات نے تین کے ادوازوں اور تین بلے بازوں کا نام دیا وہیں دونوں پاریوں میں سنچری جڑنے کے لیے روحی شرما کو مین اوف کا میچ چنا گیا شیلنکا کے خلاف ونڈے سیریز میں جیت کے بعد پاکستان ٹکٹ ٹیم ٹی ٹوین ٹی میٹو کی سیریز میں شنے ایک سے پیچھے چڑ رہی ہے وہیں میچ میں پاکستانی ٹیم سوسل میڈیا پر ٹول بھی ہو رہی ہے اس میچ میں رنگ کا پیچھا کرتے ہوئے کریس پر موجود دونوں پاکستانی بلے باز ایک ساتھ کریسٹھوڑ کر نکل گئے ایسے میں دونوں ہی بلے باز سٹائکرز اینڈ پر ایک ساتھ بہنچ جائے اس لیے شیلنکای فیلڈر اڑانا نے بیز کو بھی خیر دیا پاکستان کے تیز کے انتباز محمد عرفان نے ٹیم انڈیا کے پورو اپنر غوتم گمبیر کو لی کر بڑا بیان دیا ہے پاکستانی ٹیم سے باہر چل رہے بائیں ہاتھ کے تیز کے انتباز محمد عرفان نے کہا ہے کہ بندے اور ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے ہی غوتم گمبیر کا کریر پر بات کیا محمد عرفان نے پاکستان کے لیے اپنا پچھلا مقابلہ ستمبر دوہزار سکولہ میں کھیلا تھا تب پاکستان نے لیڈز میں انگلینڈ کا سامنا کیا تھا بنگال بریٹس اور پٹنا پائرٹس کے بیچ یہ پرو کبڈی لیگ کا ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا پٹنا پائرٹس کو پردیپ نروال نے اچھی شروعات دلائی بنگال نے باپسی کرتے ہوئے پٹنا پر بڑھت بنانے کی کوشش کی حالانکہ پٹنا کے ڈیفنس نے لگاتار دو سوپر ٹیکل کر ایک بار پھر بڑھت اپنے نام کر لی مشہور ٹینس کھلالی سانیہ مرزا کی بہن آنم جلدی بھاتی کرکٹ ٹیم کے پول کپتان محمد عزوزین کے بیٹے اصد سے شادی رچائیں گی دونوں کی شادی کو لی کر لمبے سمجھ سے چرچہ تھی اب خود سانیہ مرزا نے کہا ہے کہ انم اور اصد کی شادی دسمبر میں ہوگی انم مرزا پیشے سے فیشن سٹائلسٹ ہیں اور اصد نے وقالت کی ہے ریتک روشنو ٹائگر شروف کی فلم وار نے اپنے پہلے ہی ہفتے میں ریکارڈ کمائی کی یہ اپنے پہلے ہی رویوار کو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی 2019 کی فلم بند چکی ہے اور فلم نے اب تک قریب 158 کرو روپوں کا بزنس کر دیا ہے اکشے کمار کی ہر سال قریب تین سے چار فلمیں ریلیس ہوتی ہیں اب وہ اپنی فلم ہاؤسفل چار کیلئے تیار ہیں جو دیوالی میں ریلیس ہوگی یہ ایک ملٹی سٹارر فلم ہے ہاؤسفل فرنچائزی کا چوتھا پارٹ کافی الگ ہونے والا ہے فلمیں اکشے کمار کافی یونیک لکھ میں نظر آ رہے ہیں اکش نے ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر شیئر کیا جو فلم کے ایک نئے سونگ کا ٹیچر ہے پچھلے کچھ دنوں سے پریانکا چھوپڑا پرہان اختر روہیتر سراف کے ساتھ آنے والی فلم دا سکائی اس پینک کے پروموشن میں بیزی تھی انہوں نے الگ الگ پریٹ فارنس پر الگ الگ شہروں میں پروموشن کیا اب پریانکا کو ممبئی ایلپورٹ پر دیکھا گیا ہے اور وہ واپس یو ایس چلی لئی ہے پچھلے کافی دنوں سے جیلالیتا کی بائیوپک چرچہ میں ہے اب خبر آ رہی ہے کہ اس فلم میں ایک مہتب انگول کیلئے ایکٹرس مدھو کو بھی کاس کیا گیا ہے مدھو لگ بک سچائی سارباد اروند سوامی کے ساتھ بھی خائد ہوئی انہوں نے انیس سو بارمے میں ریلیز ہوئی فلم روزا میں اروند کے ساتھ کام کیا تھا ایکٹرس پرنیتی چوپڑا آنے والی تریلر فلم کو لندن میں پورا کر چکی ہیں اب وہ امول بکتے کی فلم کی تیاریوں میں جھٹ گئی ہیں کہ فلم بیڈمنٹن فلیر سائنہ نحوال کی بائیوپک ہے بتائے یہ چاہ رہا ہے کہ پڑھنیتی فلم کی شوٹنگ ممبئی میں گیارہ کتوبر سے شروع کریں باری بورڈ ایکٹرس شردہ کپور نے پچپن سال پرانے ایک تصویر پوس کی جو ان کے پاپا شکتی کپور کے سکول کے دنوں کی ہے فلم میں ویلن اور کومک کردار نے بھانے والے شکتی کپور سکول پرکیٹ ٹیم کے کیپٹنز ہوا کرتے تھے شردہ کپور نے اپنے پاپا کے سکولےوں کی یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے ڈائڈ کو دیکھئے یہ قریب پچپن سال پہرے کی تصویر ہے جب پاپا سکول پرکیٹ ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے